لگ بگ میں نے سبھی گھروں میں دیکھا ہے اسٹ دیو کی اپاسنا کرتے ہوئے کل دیوی یا کل دیوتا کی اپاسنا لگ بگ سبھی گھروں میں ہوتی ہے لیکن اس کے باوزود بھی گھر کے سدستیوں کی تکلیفیں چاہے وہ شاریدک ہو مانسک ہو آرثک ہو یا سمازک ہو وہ بنی رہتی ہے وہ کسی نہ کسی سمسیاں میں اکثر الجے ہوئے رہتے ہیں ان کی پریشانیاں دن و دن بڑھتے جاتی ہیں ایک سمسیاں کو سلجھاتے ہیں دوسری سمسیاں آ کر سامنے کھڑی ہو جاتی ہے دوسری کو سلجھاتے ہیں تیسری آ کر کھڑی ہو جاتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے سمسیاں کا سلسلہ کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے وہ سویم اپنی زندگی کو جھانک کر دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ میں تو بالکل صحیح کر رہا ہوں مجھ سے کوئی گلتی نہیں ہو رہی لیکن اس کے باوزود بھی ہمارے جیون میں کوئی پریورتن کیوں نہیں ہو رہا ہے کئی لوگوں کو تو ایسا بھی دیکھا کہ وہ اتنے ناراض ہو گئے ہیں کہ جب بار بار گھر میں تکلیف ہونی شروع ہو گئی گھر کے ساتھ دسوں کی طبیت خراب ہونے لگی بچوں کی طبیت جب خراب ہونے لگی تو سب سے زیادہ وہ شکایت اپنے اس دیو کل دیوی اور دیو دا کی ہی کرنے لگتے ہیں اور کئی لوگوں نے تو اس دیو کی اپاسنا بھی بن کر دی کہ اتنی ساری اپاسنا کرتا ہوں اتنی پوجہ کرتا ہوں لیکن اس کے باوزود بھی جب ہماری تکلیفیں کم نہیں ہو رہی تو پھر ہم کیوں اپاسنا کریں ہم کیوں پوجہ کریں یہاں لیکن اگر تھوڑا ہم بیتے ہوئے پل میں چلیں پرانے گرندھوں کو کھنگال کر دیکھیں تو ایک بڑا پریرنہ دائی پرسنگ آتا ہے بات ان دنوں کی ہے جب بھگوان شروع کرشن بالک روپ میں نندگاؤں میں رہ رہے تھے سبھی گرام باسی ان کے سویم کی ماتا پیتا بھی اندر دیو کی اپاسنا انسٹھان کی تیاری کر رہے تھے جب پوری تیاری جور سور سے چل رہی تھی اسی وقت بھگوان شروع کرشن آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اپنے ماتا پیتا سے کہ یہ تیاری کیسی ہو رہی ہے تو ماتا پیتا بتاتے ہیں کہ اندر دیو کی پوجہ کے لیے ہم یہ ساری تیاریاں کر رہے ہیں اور وہاں پہ جو پوجہ کرنے والے انشٹھان یگے کو سمپن کرنے والے جو پورو ہی دائے ہوئے تھے وہ بھی بدوان تھے ان سے بھی بھگوان شروع کرشن نے جب پوچھا کہ آپ یہ اپاسنا کیوں کر رہے ہیں تو گروور کہتے ہیں اندر دیو کی بڑی کرپہ ہے ہم سبھی کے اوپر وہ بارش کراتے ہیں جس کے خارن سے کھیتوں کی فصلیں بہتر ہو پاتی ہیں ہمیں اناز ملتا ہے وہی ہماری روزی روٹی چلاتے ہیں اس لئے ہم ان کی اپاسنا کرتے ہیں ان کی پوجہ کرتے ہیں بھگوان شروع کرشن نے جب گروور سے پوچھا کہ گروور اسٹھ دیو ہم کسے کہتے ہیں کسے ماننا چاہیے تو گروور نے کہا کہ اسٹھ دیو وہی ہوتا ہے جو گھر کی سمردھی اور جیوی کا اپارجن میں سہیوگی بنتا ہے وہی ہمارا اسٹھ دیو ہوتا ہے بھگوان شروع کرشن نے کہا کہ اس درشتی کون سے گو پالکو کا اسٹھ دیو ہم گوکل واسیوں کا گوپالکوں کا اس دیو تو ساکشات گوبردن پروت ہی ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ہونے سے ہی ہماری گائیوں کا سمبردن ہوتا ہے اور گائیوں کے سمبردن ہونے سے ہی ہم گوپالک بہتر جیون کو جی پا رہے ہیں اپنی روزی روٹی چلا رہے ہیں تو ہماری جیوکہ اپارجن میں اگر کوئی سہیوگی ہے ساکشات روپ سے تو وہ گوبردن پروت ہی ہے اگر ہمارے ساکشات اگر کوئی اس دیو ہیں تو وہ گوبردن پروت ہی ہیں بھگوان سوری کرشن کی باتوں سے پرباویت ہو کر گرام واسیوں نے گوبردن پہاڑ کوئی اس دیو مانا اور انہی کی اپاسنا کی اور اس کے بعد سے یہ پرمبرہ چل پڑی گوبردن پروت کی اپاسنا کی جاتی ہے پری کرما کی جاتی ہے پوجا کی جاتی ہے بھگوان سوری کرشن آگے کہتے ہیں کہ پرتیک انسان جس کسی بھی روزگار ویپار میں ہے اس کا اس دیو وہی ہے جو اس کے جیوی کا اپارجن میں سہبھاگی بنے یہاں اس پرسنگ کے سار کو اگر ہم سمجھیں تو ہماری زیون کی گتھیاں بھی سولستے ہوئے دکھائی دیں گے بھگوان سوری کرشن کہتے ہیں کہ پرتیک انسان جس کی روزی روٹی یا جیوی کا اپارجن میں جو بھی سہیوگی بنتا ہے وہی اس کا اس دیو ہے یعنی اگر کوئی کسان کھیتی کا کارے کرتا ہے تو دھرتی ماتا ہی اس کی اس دیو ہے کیونکہ اسی دھرتی ماتا کے کارن سے جو ان اپستہ ہے اس ان سے اس کے گھر کے خرچے چلتے ہیں بچوں کا پرورش ہوتا ہے اور آرتک سماجی کی اشاریڑی روپ سے وہ سدرن ہوتا ہے ویسے ہی اگر کوئی بید کوئی چکت سک چکت سک اگر چکت سک کر رہا ہے اس کے گھر کی روزی روٹی چلانے والا اگر ساکشات کوئی عشت دیو ہے تو اس کے مریض ہیں ویسے ہی اگر کوئی انسان دکان چلاتا ہے بیپار کرتا ہے بیپار کے دوران جو بھی گراہک آتے ہیں ان گراہکوں کے خریدداری کے کارن سے ہی جو پیسے آتے ہیں انہی پیسوں سے اس دکاندار کا گھر چلتا ہے بچوں کی پرورش ہوتی ہے یا بھویش سرکشت ہوتا ہے تو ایک دکاندار کے لیے ساکشات اس کے اسٹ دیو اس کے گراہک ہی ہیں ویسے ہی اگر کوئی سکشک سکشا دینے کا کارے کرتا ہے تو اس سکشک کے لیے اس کے ساکشات اسٹ دیو اگر کوئی ہے ارادہ کوئی ہے تو اس کے چھاتر ہی ہیں کیونکہ چھاتر نہیں ہوتے تو اس کا جیوی کا اپارچن نہیں چلتا ہے ویسے ہی کوئی سرکشا کرمی جب کبھی بھی سرکشا کی سیوائیں پردان کرتا ہے اور سیواؤں کے بدلے میں جب اسے جو پیسے ملتے ہیں آرتک سہیوب ملتا ہے اس سے اس کی زندگی اور پریبار کے سبی صدر سکل زندگی سرکشت ہوتی ہے تو اس سرکشا کرمی کے لیے تو وہ لوگ جنہوں نے اسے سرکشا پردان کرنے کا موقع دیا ہے وہی اس کے ساکشات اسٹ دیو ہیں اگر کوئی افاقالت میں کانون کی سیوائیں پردان کر رہا ہے تو وہ لوگ جو اس کے پاس اپنے مقدمے لے کر آ رہے ہیں وہی لوگ اس کے ساکشات اسٹ دیو ہیں کیونکہ مقدموں کے کارن سے جو آرتک سہیوب ایک انسان دیتا ہے اسی کے کارن سے اس کے بچوں کی پروریس ہوتی ہے یا اسے کانونی سیواؤں دینے کے کارن سے ہی اس کی روزی روٹی چلتی ہے تو وقالت کرنے والے انسان کے لیے اس کے کلائنٹ ہی اس کے اسٹ دیو ہیں اور انہی کے کارن سے گھر کی روزی روٹی چل رہی ہے ویسے ہی اگر ہم دیکھیں تو ایک سماج سے بھی ایک راجنیتی گیا جو راجنیتی کے کسی بھی بڑے پد پہ چلا جائے لیکن اس کے لیے ساکشات اس کے اس دیو تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایک ایک بہمولے ووٹ دے کر اسے اس سستان پہ پہنچایا ہے اگر مدداتا اسے سہیوب نہیں کرتے تو راجنیتا اس استطیق پہ نہیں پہنچتا اور جنتا کی سیوہ کرنے کا موقع نہیں ملتا بھگوان سری کرشن کے درشتی کونٹ سے دیکھا جائے تو ایک راجنیتا ایک سماج سے بھی کہ اسٹ دیو تو ساکشات وہ ہیں جن کی سیوہ کا موقع اسے ملا ہے ووٹر ہیں مدداتا ہیں یا جنتا ہے پرتیک شتر میں اگر انسان سویم دیکھے کس کے کارن سے اس کا جیوی کا اپارجن چل رہا ہے تو وہی اس کے اسٹ دیو ہیں وہی اسی کی اپاشنا کرنی چاہیے اسی کی پوجہ کرنی چاہیے یہاں اپاسنا یا پوجہ کا ارث ہے کہ دھنیباد کے بھاو سے بھرنا اپاسنا یا پوجہ کا ارث ہے کہ کسی کے کارن سے جب میرے گھر کی ساری چیزیں چل رہی ہیں تو اس کے پرتیش ردہ کے بھاو سے بھر جانا تو ہم ایک بار گھروں میں یہ اپاسنا تو بھگوان اپنے اسٹ دیو کل دیوی دیوتا سے اپاسنا کرتے ہیں کہ روزی روٹی ٹھیک چلاو بیعپار ٹھیک سے چلاو کام مجھے ملے ایسی پوجہ اپاسنا کرتے ہیں اور جب ہم ہم اپنے دکان پہ بیعپار پہ بزنس میں یا اسکول میں کالیج میں جب جاتے ہیں اور جہاں ہمارے اسٹ دیو کے روپ میں گراہک شاتر جنتہ ملتی ہے تو اس وقت ہم ان کے ساتھ میں وہ سردہ بھاو نہیں رکھ پاتے ہیں ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ سادھارا سمپل سے انسان ہے ان کے ساتھ کیا اسٹ دیو کے روپ میں کیا سردہ بھاو رکھنی جبکہ سچائی تو یہ ہے کہ جن کل دیوی اور دیوتا کی عباس نام گھروں میں کرتے ہیں وہ نرہکار روپ میں ہیں لیکن انہی کی پریرنہ سے کہیں نہ کہیں کوئی ہمارے دکان پہ کوئی گراہک آ جاتا ہے کسی سکھ شک کو کسی چھاتر کو سکھ شکت کرنے کا موقع مل جاتا ہے کسی سماج سیوی کو جنتہ کا سہیوگ مل جاتا ہے کسی سرکشہ کرمی کو سرکشہ پردان کرنے کا افسر مل جاتا ہے کہیں نہ کہیں وہی نرہکار عشد دیوی اور دیوتا کی پریرنہ سے ہی ہمارے پاس گراہک آتے ہیں یا کوئی بھی آتے ہیں تو جب کبھی بھی ہم نے اگر اپنے گراہکوں کے ساتھ اپنے چھاتروں کے ساتھ اپنے جنتہ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی اگر ہم نے تھوڑی سی بھی بیمانی کی یا جھوٹ یا فریب یا کسی طرح کی دھوکھہ دڑی اگر ہم کرتے ہیں تو وہ دکھ ہم ہو سکتا ہے کہ اس سمیں ہمیں لگتا ہے کہ گراہک کو پتا نہیں چل رہا ہے لیکن وہ جو ترنگے ہیں ہمارے اندر سے ادرش بھیمانی کی جو ترنگے ہیں وہ نکلتی ہیں اور وہ ترنگے اس دیوک تک پہنچ جاتی ہیں اور اس دیوک کو خبر ہو جاتی ہے کہ ہم نے جس کو بھیجا ہے ہماری پریڑنا سے جو جاتا ہے اس کے ساتھ یہ دھوکہ کرتا ہے تو اس دیو چھپ دوتے ہیں یہاں دھوکا صرف گراہک کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے جن کی ہم سوائیں لے رہے ہیں یہاں دھوکہ ساکشات اشت دیو کے ساتھ ہو رہا ہے اور اشت دیو کلدیوی دیوتا چھپ ہوتے ہیں رشت ہوتے ہیں جس کا نتیزہ یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں کلدیوی اور دیوتا کی پوجہ اپاسنا ہونے کے باوزود بھی ہمارے گھروں میں اور شانتی بنی رہتی ہے اس کے پیچھے کارن ہم ہی ہیں گلتیاں ہم ہی کر رہے ہیں تو سچے عرطوں میں اگر ہم بھگوان شریف کرشن کے اپاسک ہیں بھگوان کے پرتیش شردہ حردہ میں ہے تو بھگوان کے دوارہ بتائے گئے مارک درشن پہ چلیں اور جب اس دشاہ پہ ہم چلیں گے اس مارک درشن پہ چلیں گے تو ہماری زندگی کی سمسیہ سواتہ دیرے دیرے ختم ہوتی چلی جائیں گی اور اس میں ہمارے اسٹ دیو کل دیوی اور دیوتا ہی صحیح یوگی بنیں گے اور وہ ہمارے جیون کا کلیان کریں گے کیونکہ کوئی بھی اسٹ دیوی اور دیوتا کل دیوی اور دیوتا نہیں چاہتے ہیں کہ جس گھر میں ان کا واس ہے ان گھر کے لوگ ان کی سنتان دکھی ہو لیکن ایک ماتا پتہ اگر صحیح مارک درشن بتا رہا ہو بچے کو لیکن بچہ اگر صحیح مارک درشن پہ نہیں چل رہا ہو تو نشی طور سے بچہ دکھی ہوگا تو ماتا پتہ بھی دکھی ہوں گے لیکن ان کی مضبوری یہ ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پاتے کیونکہ وہ صرف ایک مارک درشن ہے مارک بتا سکتے ہیں لیکن اس کی سنتان اگر اس مارک درشن پہ چلنے کے لئے تیار نہیں ہے تو انت میں کھامیازہ خود سنتان کو بھگتنا پڑتا ہے لیکن ساتھ ہی ماتا پتہ بھی دکھی ہوتے ہیں اپنے آپ کو چھبد محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو دین ہین محسوس کرتے ہیں تو حالت یہ ہے کہ ہماری ہی ہرکتوں کے قارن سے ہم تو سویم دکھی ہو ہی رہے ہیں پریوار کے صدیسوں کو دکھی کر ہی رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم اپنے کل دیوی اور دیوتا کو بھی رسٹ کر رہے ہیں ناکھوس کر رہے ہیں جس کے قارن سے ان کا جو آشرباد ہمیں پرابت ہونا چاہیے وہ ہمیں نہیں پرابت ہو پاتا ہے اور زندگی ہماری پرساد پر نہیں بن پاتی ہے سنتاپ سے ہی بھری ہوتی ہے سنتاپ سے ہی بھری ہوتی ہے چنتن کریں منن کریں دھنیواد آپ کا دن شب ہو موسیقی